اسلام علیکم مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all my viewers امید کرتا ہوں آپ صرف خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم صرف کا حامی ناصر ہو آپ میرے ساتھ میتمیٹکز کا یہ سیشن جوائن کیے ہوئے ہیں امید کرتا ہوں آپ بہت اچھا پیک کر رہے ہیں پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو کومیٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا وقت بھولیے گا کیونکہ ان کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو دوسروں کا فائدہ کریں گے تو آپ کا تو آٹومیٹیکلی انشاءاللہ بھلا ہوگا ہی ہوگا اس لیے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہم ایکسرسائز 2.7 کا question number 6 کرنے جا رہے ہیں ہم ذات وصاواتیں ہم حل کر رہے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ simultaneous equations جو ہے ان کا solution ہم نے ڈھونڈا ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ scales کی شکل میں ہے تو پہلے ہم ان کو simplify کرتے ہیں اس کا scale کھولیں گے تو یہ بن جائے گا x کی دو جمع دو x ضرب ایک کریں تو دو x ہی آ جائے گا لیسے وہ a جمع b کا square ہم کھولتے ہیں پھر جمع ایک ادھر کیا آ جائے گا y کی دو جمع دو y جمع ایک equal to آ گیا آج اس کو ہم یہاں سے اکٹھا کر لیتے ہیں x کی دو جمع آ گیا y کی دو پھر ساتھ آ گیا جمع دو x جمع دو y ایک جمع ایک کتنا ہو گیا دو یہ پانچ مائنس دو کر لیتے ہیں اور یہ رہ جائے گا x کی دو جمع y کی دو جمع دو x جمع دو y equal to آ گیا ہمارے پاس تین اس کو ہم equation number دے لیتے ہیں one اس کا بھی سیم اسی طرح سے ہم کریں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم چلانا چاہ رہے ہیں تو یہ x کی دو جمع دو کلیے کا دو ضرب دو چار چار ضرب x چار x جمع چار جمع y کی دو equal to آ گیا five کے اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا x کی دو جمع y کی دو اور جمع چار x براپر آ رہا ہے ہمارے پاس پانچ اگر ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس equation میں سے اس equation کو منس کر دیتے ہیں یا اس میں سے اس کو کر لیں گا ہم لکھتے ہیں subtract equation one from equation two equation number two سے ہم نے اس کو منس کرتے ہیں یہ equation two کیا ہے x کی دو جمع y کی دو جمع 4x equal to 5 اور یہاں پہ کیا ہے x کی دو جمع y کی دو جمع 2x ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں equal to 5 تاکہ یہ رقم یہاں پہ آ جائے جمع 2y equal to r 3 تو یہ آ جائے گا ہم نے subtract کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں علامتیں change ہو جاتی ہیں علامتیں change کر کے ہم نے یہاں پہ minus ہو گئے یہ کٹ گئے یہ بھی آپس میں کٹ گئے چار چار میں سے دو باقی صرف رہ گیا دو x minus 2y equal to آگیا 3 3 میں یہاں سے minus کریں تو 2 یہاں سے دو common لے اندر بچے گا x نفی y equal to 2 اور x نفی y is equal to کیا آ جائے گا ہمارے پاس x نفی y کیا آ جائے گا جی ہمارے پاس 2 بٹا 2 یعنی x نفی y is equal to آ گیا 1 کے یہ 2 سے 2 ختم ہو گیا اگر ہم y اگر لے جائیں ایک اگر لے جائیں تو یہ آ جائے گا x نفی 1 is equal to y یہ equation number ہمارے پاس بن گئی 3 یہ یعنی y کی value کس کے equal x نفی 1 تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس y value ہے اس کو ہم put کرتے ہیں equation number 2 میں put value of y in equation 2 یہ equation number 2 ہے x کی دو جمع y کی جگہ پہ آ گیا x نفی 1 اس کا square جمع 4x equal to rf5 x کی 2 جمع اس کا square کھولیں گے x کی 2 minus 2x جمع 1 کیونکہ 2 minus والا ہوگا اور 1 x x 2 2 x 2 2 x جمع 4x equal to rf5 یہ آگیا ہمارے پاس 2x کی 2 اور یہ جگہ 4x میں سے 2x نکال دیں واقعی کا حال کی بس آگیا تقسیم تقسیم کرے تو ختم ہو جائے گا یعنی x کی 2 جمع x 2 equal to 0 اس کی آپ factorization کر لیں factorization کیا ہوگی جی جمع ضرب کرنے سے 2 بنے اور جمع یا تفریق کرنے سے جمع کا 1 بنے x کی 2 جمع 2 x minus x نفی 2 equal to 0 x common لیں اندر x جمع 2 آگیا نفی 1 common لیں تو x جمع 2 آگیا equal to 0 اس کو اور اس کو ملا کے لکھنا ہوتا ہے x نفی 1 اور x جمع 2 ان میں سے 1 لکھ لیا next ہمارے پاس کیا x x نفی a equal to 0 یا ہم کہتے ہیں x جمع 2 equal to 0 یا جگہ x is equal to 1 minus 1 ادھر جات plus 1 x is equal to minus 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے put value of x in equation number 3 یہ equation number 3 ہے جس میں y is equal to x minus 1 when x is equal to 1 تو پھر ہمارے پاس y is equal to x minus 1 میں value put کرتے ہیں x کیا ہے 1 minus 1 equal to 0 جب کہ when x is equal to minus 2 then y is equal to x minus 1 x کیا ہے minus 2 اور minus 8 کتنا جگہ minus 3 ہمارے پاس جو پیرز بنتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں 1 و 0 اور دوسرا پیر ہمارے پاس minus 2 و minus 3 یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا question number 7 کو دیکھتے ہیں اس میں دونوں equations ہمارے پاس already squares میں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دیکھیں مزید ان کا square ہم کھول تو نہیں سکتے اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ان دونوں equations کو ہمیں جمع تفریق کے طریقے سے نکال نہ ہوگا جس میں ہم کیا کہیں کہ کسی ایک variable کے جو عددی سار یعنی coefficient ہیں ان کو آپس میں برابر ہونا چاہیے یا یہ بھی 5x کی دو کر لیں اور یہ 2y کی دو یا یہ 5x کی دو یا 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 دو ی کی دو ی کی دو کرنا ہوگا تاکہ ایک کو ہم یہاں سکپ کروا سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں equation number جو 2 ہے ہمارے پاس یہ والی اس کو نام دے لیتے ہیں 1 اور اس کو نام دے لیتے 2 ہم لکھیں گے یہاں کہ multiply equation 2 by 2 2 سے ہم ضرب اس کو دیتے ہیں تاکہ اس میں y کی 2 ہے تو اس میں بھی 2 y کی 2 ہے اب ہمارے پاس یہ بن جائے کہ 2 سے اگر ضرب دیتے 2 5 بار کتنا ہوگیا جی 10x کی 2 جمہ 2 y کی 2 equal to 29 ضرب 2 کی ہو جائے 58 یہ اس میں سے 1 from 2 subtract 1 from 2 یعنی 2 میں سے آپ اسی کو equation number 2 دے لیں کیونکہ یہی آپ equation number 2 جا رہی ہے تو 2 میں سے اس 1 کو آپ نکال دیں آپ یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس x کی 2 جمع 2 y کی 2 equal to 22 22 یہ اب جمع نفی نفی ہو گیا یہاں پہ نفی یہاں پہ جمع نفی ہو گیا یہ کیا بچا 10 میں سے 1 نکال دیں 9x کی 2 2 y 2 2 y 2 سے ختم یہ بچ جائے گا 9x کی 2 equal to 38 میں سے 22 اگر ہم نکالتے ہیں تو یہ بچتا ہے 36 تو x کی 2 equal to ہو جائے 36 بٹا 9 9 ایک بار 9 چار بار 36 یعنی x کی 2 is equal to 4 اگر آپ x کی value لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے take under root یا square root square root آپ لکھ لیں take square root on both sides دونوں طرف جذر لینے سے اردو والے تو یہ بن جائے گا x کی دو اس کا جذر برابر آجائے گا 4 کا جذر یہ square اس جذر سے ختم x is equal to جمع نفری دو یہ آگئے ہی ہمارے پاس x کی value اور y کی value لینے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ جو x کی دو آئی ہے اس کی value put کر لیں کسی ایک equation میں equation number one میں لکھ لیں put value of x square in equation number one equation one جو ہے اس میں put کرنی value یہ x کی 2 کی دیکھیں کیا جگہ جی 4 یعنی ہم لکھ لیتا equation x کی 2 جمع 2 y 2 2 20 x 2 2 y 2 equal to 22 y y equal to 22 minus y y 2 equal to 22 minus 18 kитما ہو جائے 22 minus 4 آ رہا سوری یہ 4 اگر minus 4 اٹھارہ اور 2 بارے کی 2 y کی 2 equal to آ جائے 18 بٹا 2 یہ اگر ضرم کھا رہا تھا ادھر آ کے تقسیم 2 ایک بار 2 9 بار 18 آ گیا اب y square equal to 9 ہے تو پھر ہم کیا کرتے take square root دوبارہ سے ہم لکھیں گے کہ دونوں طرف جذر لینے سے on both sides y کی 2 is equal to 9 تو y کی 2 کا جذر equal to 9 جذر y is equal to آ جائے گا جمع نفی 3 تو ہم کہتے ہیں وہ پیز کیا بنیں گے ہمارے پاس جمع نفی 2 و جمع نفی 3 یہ ہمارے پاس آجائے گا اس کا solution set question number 8 کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی تقریبا same ہے جو ہم نے last question کیا اس میں آپ دیکھیں اس میں 4x کیلو ہے اس میں 3x کیلو ہے 4 اور 3 کو کون سے انسے ضرب دیں گے یہ دونوں آپ سے برابر ہوں اس کو 3 سے دیں گے تو 12 اس کو 4 سے دیں گے تو 12 تو دونوں equations کو ضرب دینا پڑیں گی اس سے بہتر کیا ہے ادھر مرپس 5y کی 2 ہے اس y کی 2 کو ہم بنا لیتے ہیں 5y کی 2 ہم کیا کرتے ہیں ہم multiply کر لیتے ہے multiply equation number 2 equation 2 with 5 تو 5 سے ضرب دیں گے تو یہ equation بن جائے گی 5 3 بار 15 x کی 2 جمع 5 y کی 2 برابر آرہا ہمارے پاس 5 ضرب 14 کتنا ہو گیا 14 5 بار 70 اور پھر آپ کیا کریں گے add کر لیں equation 1 in equation اس کو ہم مگر 3 دے لیں 2 بھی رکھیں بھی کوئی مسئلہ نہیں in equation 3 اب ہم add کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ اس میں مارے پاس ہے جمع 5 y 2 اور اس میں مارے پاس ہے minus 5 y 2 اس لیے ہمیں اس کو add کرنا پڑے گا یہ آجائے گا 4 x کی 2 minus 5 y 2 6 add کرتے ہیں تو 15 4 19 x 2 یہ ہمارے پاس cut گیا equal to r 76 x 2 is equal to 76 by 19 19 سے اگر آپ ٹکسیم کرتے ہیں تو 19 4 بار ہوتا ہے 76 یعنی 66 تو x کی 2 is equal to آگیا 4 same وہی سوال ہے دوبارہ سے آپ کیا کریں گے take square root یعنی کہ دونوں سائٹوں پہ دونوں اطراف پہ جذر لینے سے on both sides اس میں ہمارے پاس x کی دو اس کا جذر چار کا جذر x کی دو کا یہ سکیر ختم اب اس میں سے ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے رکھ لیں گے put value of x square in equation number 2 اس equation میں ہم رکھتے ہیں تو 3 ضرب x square جمع y square equal to r 14 3 4 بار کتنا ہو گیا جی ہمارے پاس 12 جمع y کی دو equal to r 14 y square is equal to 14 minus 12 تو یہ آجائے گا y square is equal to 2 اور پھر آپ کیا کریں گے take square root on both sides both sides تو آجائے y square ادھر 2 کا جزر آگیا جی اور یہ جزر square سے ختم ہو گیا تو y is equal to آجائے گا جمع نفی جزر اندر 2 solution set برابر برابر کرنے کے لئے ان کے عدی سر کو دونوں ایکویشن کو کسی نہ کسی انسے سے ضرب دینی ہوگی تو ضرب دینے کے لئے ادھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے 5 y 2 ادھر ہے 3 y 2 اگر 3 کو 5 سے ضرب دیں تو 15 اور اس 5 کو 3 سے ضرب دیں تو وہ بھی 15 ہم لکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر یہ ایکویشن ہے ایکویشن نمبر یہ 1 ہے اور یہ ایکویشن نمبر 2 ہے ہم لکھیں گے ملٹیپلائے ایکویشن 1 with 5 and ایکویشن 2 with 3 تو اب یہ دیکھیں اس کو 5 سے ضرب دیں گے تو مائنس 15 y کی 2 برابر 5 4 بار کتنا ہو گیا 20 یہ ایکویشن نمبر آگے یہ ملٹیپلائے اس ایکویشن 2 کو کس ضرب دیں ہے 3 سے 3 ضرب 2 6 x 2 جمع 15 y 2 equal to آجائے 3 7 بار 21 انہیں ہم کیا کرتے ہیں add both equations add 1 and 2 یہ ختم ہو جائے گا یہ بن جائے 41 x square 41 by 41 یہ ختم ہو کے x square is equal to 1 پھر سے آپ square root on both sides both sides دونوں طرف جذر لینے x کی 2 کا جذر equal to 1 کا جذر آپ کو آ جائے گا x is equal to جذر سے ختم رہ گیا کیا پیچھے جمع نفی 1 یعنی 1 کا جذر جو ہے 1 ہی ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں put value of x square in equation number 2 میں ہم رکھتے ہیں equation 2 میں ہم رکھتے ہیں x square 1 ہے تو 2 ضرب یہاں پہ آگیا 1 جمع 5 y 2 equal 7 یہ 2 ادھر لے جائیں 5 y 2 equal to آگیا 7 نفی 2 اور y equal to 7 نفی دو کتنا آگیا 5 یہ 5 ادھر ضرب کھا رہا ہے ادھر آگیا 1 cut گئے تو y square is equal to 1 پھر سے آپ کیا کریں گے take square root on both sides both sides پہ جب ہم لیں گے تو y square اس کا جذر equal to 1 تو y equal to جمع نفی 1 سو ہمارے پاس جو solution set بنے گا وہ پھر کیا بنے گا جمع نفی 1 یہ مارا solution set بن جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ان کی بہت اچھی سمجھ آئی پھر بھی اگر کسی بھی question میں آپ کو کوئی problem ہے تو kindly آپ اس کو میرے ساتھ comments میں ضرور share کیجئے گا انشاءاللہ اس confusion کو دور کرنے کی حد المقدور کوشش کی جائے گی میرا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ